موسیقی 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 لیڈر بننا بہت جروری ہے ایک لیڈر کون ہوتا ہے جو تین قوالٹی ہوتی ہیں نمبر ایک لیڈر کون ہے جو سب سے پہلے اس رستے کو جانتا ہے جس پر وہ جا رہا ہے دوسرا وہ بتاتا ہے جاتا ہے اس پر جانتا ہے اور جاتا ہے اس رستے پر جاتا ہے اور پھر وہ کر کے دکھاتا ہے جو آپ اس سے امید کر رہے ہو اس کو لیڈر مانا جاتا ہے صحیح ہے لیڈر اگر بننا چاہتے ہو تو ایک ہی مرم ہے لیڈرسپ کا صرف آپ آگے آگے وہ کرتے رہو جو آپ سے امید کی جاری ہے اگر آپ آج سلور لیڈر ہو اگر آپ لیڈر بنے رہنا چاہتے ہو تو آپ کی یہ مورل ڈوٹی بنتی ہے کہ نیٹوارک میں سب سے پہلے گولڈ بن کے دکھاؤ جب آپ کا نیٹوارک یہ بسواس کرے گا کہ میں بھی گولڈ بن سکتا ہوں اگر آپ آج گولڈ ہو پرل بننا چاہتے ہو تو نیٹوارک کو پرل بن کے دکھاؤ جلدی سے جلدی آپ کے پاس کار نہیں ہے تو نیٹوارک کو کار لا کے دکھاؤ جلدی سے جلدی آپ کے پاس مکان نہیں ہے تو جلدی سے جلدی مکان بنا کے دکھاؤ کیونکہ آپ کے اردگرد کا نیٹوارک آپ کا بنایا ہوا نیٹوارک آپ کے لائے گئے لوگ آپ پر ویسواس تبھی کریں گے تب آپ یہ تین کام کرو گے لیڈر نوز دوے گوز دوے سوز دوے understood the point or not سمجھا رہا ہے کی نہیں تو اس لئے دیان دینا ہے دوسرا کیا لکھا ہے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ دودھ دہی چھاچ مکن گھی سب ایک ہی کل کے ہیں ان کا کل کیا ہے ایک ہی ہے دودھ دہی چھاچ مکن گھی سب ایک ہی کل کے ہیں نا لیکن سب کے پرائز الگ الگ ہیں اپنے کرموں کے دوارہ جس میں جیسے کرم ویسے ان کے پرائز تو آپ جیسے بھی لیڈر بنو گے دنیا میں آپ کچھ نہ کچھ بنو گے جرور آپ کی چرچائیں جرور ہوں گی یا تو نیگیٹیف سائیڈ والی ہوں گی یا پوزیٹیف سائیڈ والی ہوں گی کئی لوگ تو اخوار میں چھپنے کے لیے مدر کرتے ہیں بولتے ہیں سر اخوار میں نام نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لئے کرنا پڑا سر کیا کریں سمجھا رہا ہے کی نہیں چرچائیں ہمیسا ہوں گی یا تو نیگیٹیف سائیڈ والی یا تو پوزیٹیف سائیڈ والی تو پوزیٹیو سائیڈ والی چرچاؤں کو کرنا ہے کیونکہ لیڈر بننا ہے نیڈر نوز دا وے گوز دا وے سوز دا وے نیٹوک مارکنگ میں شروع کے تین سال ساڑھے تین سال چار سال جب تک آپ ڈائمنڈ نہیں بنتے ہو تب تک کونسا پیریڈ ہوتا ہے بورویل کی کھدائی کرنے والا پانی آئے گا نہیں اپنا پانی بہا بہا کے کھدائی کرنی ہوگی سمجھا رہا ہے جس دن کھدائی ہو گئی یعنی جس دن آپ ڈائمنڈ بن گئے پھر اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے آپ بتاو میرے کو میں آپ کا دھیانوان لے جانا چاہتا ہوں کہ دس ہزار کا نیٹوک بنانے تک ہمارے صاحب نے بہت محنت کی میں نے دیکھی ان کی محنت موٹر سائیکلوں سے باگ کے دوڑ کے یہ سب کر کے راتوں کی نیند خراب کر کے جا کے لیکن چودہ نومبر دو جار نو کو جس دن یہ ڈائمنڈ بنے اس دن سے لے کے آج تک انہوں نے کتنے پلان دکھایا ہوں گے کیا لگتا ہے آپ کو پانچ ہزار ہزار پانسو سو لیکن نیٹوک ساڑھے تین لاکھ کا ہو گیا ہے نا what is the tremendous power of system دیکھو ہے دنیا میں دس ہزار کا کام کرتے ہو اگر دس ہزار سیل کرتے لائی سی میں ہوتے تو دس ہزار سیل کی کمیشن آتی دس ہزار ایک میں کرنی کس کو جانی پڑتی گیارمی اجارمی پندروی اجار چوبیس ہزار ستائیس ہزار اکتیس ہزار جیسے یہ دس سال سے فوٹو کھیچ رہا ہے صحیح ہے گیارمی سال کس کو کھیچنے پڑیں گے پندروی سال چوبیس ہزار چالیس ہزار لیکن آپ کو نہیں کرنا یہ کام بنا لو نیٹ ورک آپ کو نہیں کرنا یہ کام سمجھا رہا ہے کی نہیں that is the power of نیٹ ورک marketing industry سمجھا رہا ہے کی نہیں اس لئے آج کی دکھ تکلیفوں کو دیکھنا نہیں آج کی پریسانیوں کو دیکھنا نہیں آج کی اُلجانوں میں فسنا نہیں آج کی پریسانیوں سے اوپرنا نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے روٹنا نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دکھی مت ہونا کیونکہ ابھی بورویل کی خدائی کرنے کا ٹائم چال ہو ہے ابھی پانی کی چنتہ کرنا نہیں سمجھا رہا ہے کی نہیں ابھی آپ کا محنت کرنے کا فیس چال ہو ہے ایک دن آرام کرنے کا بھی فیس آئے گا لیکن دوا کے محنت کرو جب دوا کے جب فیس آئے آرام کرنے کا تو پھر دوا کے آرام بھی کرنا سمجھا رہا ہے کی نہیں لیکن ابھی کام آپ کا صرف ایک ہی ہے کہ بورویل کی جم کے خدائی کرو نبے ہاتھ مت کرو کیونکہ نبے ہاتھ پہ پانی رہا نہیں رہا ایک ہی بار میں دو سب فٹ کر دو تھوڑا ایڈوانس کر دو تھوڑا ایڈوانس کرو سمجھا رہا ہے کی نہیں کل کیا پتہ رہا نہیں رہا تھوڑا سا ایڈوانس کرنا جب کھود نہیں ہے تو پھر ڈنگ سے کھود دو کتے لوگ کھودیں گے ڈنگ سے نا تو یہ دیان دینا ہے کافی سارے لوگ نخرے کرتے ہیں سر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے سر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں چھوڑ دوں کیا میں فلا نہ کر دوں کیا میں ایسا کر دوں کیا ارے کائے کا نخرہ کر رہے ہو بھائی احسان کس پہ کر رہے ہو تم یہ سوچ کے کام کر رہے ہو کہ تم اگر ڈائمنڈ بن جاؤ گے تو بہت بڑا احسان ہم پہ ہوگا کیوں ہوگا ڈائمنڈ بنو گے اپنے لئے لائف کس کی ہے بنانی کس کو ہے پھر نخرہ کا ہے بات کا سمجھا رہا ہے کی نہیں تو جیون میں ہم نے آج تک کوئی بھی ایک نخرہ نہیں کیا نخرہ نہیں کیا نخرہ نہیں کرنا آج کے بعد کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا فلانا نہیں ہوا اس نے مجھے عجت نہیں دی اس نے یہ نہیں کیا رہے پہلے پیسہ کمالے عجت بعد میں آ جائے گی عجت کائے بات کی ہے تھانکی بری مچ اس نے میرے کو پوچھا نہیں کائے بات کے لئے پوچھے یار جب پوچھنے لائق ہو جا تو سب پوچھیں گے اور جب پوچھ لے لائق نہیں ہوگا تو کتیا بھی نہیں پوچھے گی سمجھا رہا ہے کی نہیں تو کچھ بھی نخرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی لائف مان کے میں نے اس جندگی میں کام کیا کچھ بھی کسی سے زیادہ امید نہیں کی نہ بہت زیادہ بھروسہ کیا خود کے دم پر بھروسہ کیا کام کیا دھیان دیا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس بزنس میں اگر میں بڑھیا کروں گا تو میرا دو چیزوں سے چھٹکارہ ہو جائے گا ایک تو میرے کو بوس نہیں جیلنا پڑے گا دوسرا لائس نہیں جیلنا پڑے گا ایک میرے کو کیا نہیں جیلنا پڑے گا بوس دوسرا لائس صحیح ہے کی نہیں میں خود کا اون بوس ہو جاؤں گا اگر میں نوکری کرتا رہتا اور میں یہاں ڈیلہ رہتا للو بنا رہتا چار سال تو پلانی نہ سیکھتا اور تین سال تو فولوپ ہی کرنا نہ سیکھتا اور دو سال تو خود پہ ہی بروسہ نہ کرتا اور للو بنا رہتا تو روج میرے کو آٹھ ہزار کمانے کے لئے سچ بتاؤ دل پہ آت رکھ کے بتاؤ بوس جیل نہ پڑتا کی نہیں اور اگر میں خود کا کوئی کام چھوٹا موٹا ٹھیل ویل لگا رہا ہوتا نوکری کر رہا ہوتا دکان چلا رہا ہوتا کچھ کر رہا ہوتا تو لوس جیل نہ پڑتا کی نہیں اس بزنس میں نہ لوس ہے نہ بوس ہے سمجھا رہا ہے تو اس لئے چالیس سال میں نے کہا بھائی چالیس سال کون فسے یار چار سال کرو میں انیس سو اکیاسی میں پیدا ہوا ہوں اگر میں ساٹھ سال نوکری کرتا پیچر بن جاتا بی ایڈ کر کے سرکاری تو ریٹائرمنٹ ہوتا میرا دو ہزار اکتالیس میں کون سیسن میں اور آج چل لیے دو ہزار سترہ آپ سوچو جب دو ہزار اکتالیس میں میرا ریٹائرمنٹ ہوتا تو ایک تو پورے سر پہ بال نہیں ہوتے کیونکہ بال اڑتے ٹیچروں کے اس لئے ہیں کیونکہ چاٹ جاتے ہیں کھوپڑی اسٹوڈنٹ سمجھا گئی کی نہیں آپ کو بعد میں کتے بھی نہیں چاٹتے بولتے ہیں اور یہ تو چاٹ رکھی ہے اس کو کیا چاٹنا تو بتاؤ میں نے اچھا ڈیسیزن لیا کی نہیں بتاؤ اس لئے میں ہوں نا سمارٹ اب آپ میں سے کتنے لوگ سمارٹ بننا چاہتے ہیں میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں چار سال یا چالیس سال پکا کر رہے ہو چار سال میں پیچھے پڑ جاؤ گے آج سے آر ہوگے تو نہیں ڈائمنٹ بن کے دکھاؤ گے آپ کی ماں انتجار کر رہی ہے اس دن کا جس دن آج وہ دکھ سے رو رہی ہے بچاری دکھ سے لیکن وہ پھر روئے گی لیکن وہ تھوڑا کنورٹ ہو جائے گا پھر وہ خوشی سے روئے گی اور یہ خوشی کے آنسو آپ کو آپ کی جمعیداری بنتی ہے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھنا آپ کی مورل جمعیداری ہے سمجھ جارہا اور آپ کے پتا جی انتجار کر رہے ہیں کسی کا دادا ہوگا اگر گلتی سے کئی لوگوں کے دادا بھی رہتے ہیں دادا اگر ہوگا تو دادا انتجار کر رہا ہے اور اس بچارے کے پاس دادا کے پاس ٹائم نہیں ہے بہت زیادہ تم پہ بہت ٹائم ہے تم سوچ رہے آرے اب ہی کرتے ہیں آرام سے سر پہلے تو کیا ہے نا دیکھو ہم نکھرے کر کے تین سال میں تو پلان سیکھیں گے کیونکہ ہم کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے سر دیکھو کتے سال میں پلان سیکھیں گے تین سال پھر اس کے اگلے دو سال میں فالو اپ پھر اس کے اگلے دو سال اگر ہمارا موڈ ہوا تو پھر ہم کچھ ہاں سٹیج و سٹیج کا پلان سیکھیں گے دیکھو ہم ایسے ہی چلتے ہیں سر ہمارا آدرس جو ہے وہ کچھوا ہے نہ کی گھوڑا ہے ہم کو دیرے دیرے چلنے میں بہت مجا ہے سر سمجھا رہا ہے کی نہیں لیکن میرے کو جلدی پڑی تھی میرے کو کتنے سال میں کرنا تھا جلدی بتاؤ سچ بتاؤ آج سے اگر آپ اپنی والی پہ آ جاؤ تو کیا یہ جو ڈائمنٹ سپ کا کام ہے چار سال میں ختم ہو سکتا ہے کی نہیں کتے لوگوں کو پکا دل کر رہا ہے کیا رہے ختم کر دیتے ہیں کیوں پنگا پالنا ہے جب کوئی کام کرنا ہی ہے تو لٹکا کے کیوں رکھنا سمجھا رہا ہے اور ایک بار گلتی سے کودی گئے کودی گئے تو اب کیا کرنا ہے پھر پار ہونا ہے ایک بار ایک آوارڈ مل رہا تھا اور آوارڈ کیسے تھا کہ جو اس ندی میں کودے گا اور کود کے اس پار پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا اس کو یہ آوارڈ ملے گا ایک بہت بڑا کچھ آوارڈ تھا مان لو ایک بہت فراری کار تھی صحیح ہے تو بہت لوگ گئے پریاس کیا تھوڑا گئے آدھے گئے وہاں تک پہنچے پہنچ نہیں پائے ایک آدمی اچانک سے کودا اور لوگوں نے چیئر اپ کیا اس کے لئے یس یس ویل ڈن ویری گوڈ بہت بڑی آر کر لو آپ چلے جاؤ گے پلی پار پلی پار جا کے ہاں پتا ہاں پتا جیسے تیسے اور نیوز والے آگئے یہ آگئے اس نے کہا بہت بڑیا یار آپ اچانک کود گئے آپ کو تو بتانی چلا پورے کپڑوں میں کود گئے آپ نے کاؤسٹوم بھی نہیں پہنا یہ بھی نہیں کیا یہ نہیں کیا اب کیسے پار پہنچ گئے یار ارے اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ دھککہ کسی نے مارا تھا میرے کو اب کسی نے دھککہ ماری دیا ہے تو یار بن جاؤ نا ڈائمنڈ ہے نا دھککہ مارنا تھا جی جا کو تو مار دیا دوست کو مارنا تھا تھا مار دیا پڑوسی کو مارنا تھا تھا لیکن جندگی میں اچھا دھککہ مار کے گیا ہے وہ مرتے بکت بھی اس دھککے کو یاد رکھو گے پکا ہے میری بات دو طریقے ہوں گے لیکن یا تو دکھ میں یاد رکھو گے یا تو سکھ میں یاد رکھو گے یہ دھککہ بھولنے والے نہیں ہو آپ لکھوا کے لے لو کچھ دن بعد جب ناتی پوتے ہو جائیں گے ان کو بولو گے کہ دیکھو یار ہم نے کام کیا لیکن ڈائمنڈ بن نہ پائے کیونکہ آدمی افسوس کس کو بتاتا ہے بیٹا سنتا نہیں ناتیوں کو بٹا کے جیون کے جتنے افسوس ہیں وہ سب پوچھ لو ناتی کو صحیح ہے یا آپ اس دھککے کو یاد رکھو گے کہ یار جیون کا سب سے بڑا دھککہ تھا 28 سپٹیمبر 2003 سنڈے کا دن دھککہ بھولنے والے نہیں ہو سمجھا رہا ہے تو میرا ریٹائرمنٹ ہوتا 2041 میں 60 سال بعد میں نے تھوڑی سی یکتی لگائی 2003 میں جوئن کیا 2009 میں ریٹائرمنٹ لیا چھ سال بعد ڈائیمنٹ بن کے ساڑھے پانچ سال بعد سپٹیمبر میں یہاں جوئن کیا تھا نومبر میں وہاں بنا تھا تو ایسے میں نے اپنی ڈائیمنٹ سے پوری کر دی چودری صاحب نے پوری کر دی سہزاد جی نے کر دی رام گوپال جی نے کر دی راج کمار جی نے کر دی اتنے سارے بہت لوگ آ رہے ہیں ایک دم کودی جا رہے ہیں تو پھر کیا ہو جا رہے ہیں بولی نہیں رہے آپ آپ کو لگ رہا ہے یار کوئی کوئی پار ہو جا رہا ہے سر کیسی بات کر رہے ہو بسواز کرو اپنے اوپر کیا ہو رہا ہے پار ہوگا ہر کوئی کی مت بات کر تو پار ہوگا کی نہیں ہاں میں آپ کی خود کی پوچھ رہا ہوں تو پار ہو کے دکھاؤ گے دائیمنٹ بن کے دکھاؤ گے تو یہ چھ سال میں میں نے اپنا کام ختم کر دیا ساٹھ سال کی جگہ میرے کو کتنے سال لگے بھائی صاحب چھ سال اچھا آپ میں سے کتنوں کا ایسا ماننا ہے کہ میں وہ محنت جو میں نے ڈائیمنٹ کے آس پاس کری تھی میں ڈائیمنٹ کے بات کر رہا ہوں گا کتنوں کو لگتا ہے یہ بات صحیح ہو آپ سب میں کہاں کر رہا ہوں محنت ہے پہلے میں جون کے مہینے میں موٹر سائیکل پہ گھوم گھوم کے پسینہ بھا بھا آ کے جگہ جگہ جا کے لوگوں کو مل کے ان کو پلان دکھا کے اندر لانے کی چکر چلاتا تھا پھر میں ڈائیمنٹ بننے کے بعد کیا کیا ایسی آل میں جا کے ایسی گاڑی سے جا کے ایسی میں بیٹھ کے ایسی میں لوگوں کو سمجھانا چاہلوں کیا آپ محنت بچی کہیں سمجھا رہا ہے کی نہیں تو چھ سال میں میں نے اپنا کام ختم کر دیا تو آپ اپنا کام ختم کرو جلدی سے جلدی آپ کی جمعہ داری ہے دو ہزار سات میں چار سال بعد جیسے میں نے بولا تھا چار سال کی چالیس سال چار سال بعد اس دندے میں ہے نا سسولال بالوں کی نگاہیں رشتہ داروں کی نگاہیں پڑوسیوں کی نگاہیں دوستوں کی نگاہیں سات پڑھنے والوں کی نگاہیں سب کی نگاہیں بدل گئیں تو کس لیے بدلیں کیونکہ میں نے وہ کام جلدی سے نپٹا دیا کتنے لوگ اس کام کو نپٹا ہو گئے جلدی جلدو بے نا سنت людям دوستوں کی نگاہیں سنت